سوامی پرساد مورے کے استیفے پر کیشف پرساد مورے کا ٹویٹ آیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر بات کریں سوامی پرساد مورے یہ بات کہی گئی ہے کیشف پرساد مورے جو ڈیپٹی سی ایم ہیں اتر پردیش کے ان کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ سوامی پرساد مورے جی نے کن کارنوں سے استیفہ دیا ہے ان سے اپیل ہے کہ بیٹھ کر بات کریں جلدی میں لیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں کیشف پرساد مورے نے یہ ٹویٹ کیا ہے اس سے پہلے ایک اور ریاکشن بی جی پی کے طرف سے آیا تھا گورب ہاتھیے کا اس میں انہوں نے کیشف پرساد مورے کو سوری لکھا تھا اور سوامی پرساد مورے کو جو پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں ان کو اندکار لکھا تھا اب کیشف پرساد مورے نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ آدھرنیے سوامی پرساد مورے جی نے کن کارنوں سے استیفہ دیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ان سے اپیل ہے کہ بیٹھ کر بات کریں جلد بیازی میں لیے ہوئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں تو یہ ٹویٹ یہ بتا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے سوامی پرساد مورے نے باوجود اس کے بی جی پی کو ابھی امید ہے کہ سوامی پرساد مورے کو روکا جا سکتا ہے امیت پالت میرے صحیح ہوگی نیوزوم سے اس وقت میرے ساتھ ہیں امیت اور کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیشف پرساد مورے کون ہے کیشف پرساد مورے نہ صرف ڈپٹی سی ایم ہے بلکہ ایک چہرہ ہے جو کی کشوا اور کورمی سماج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سوامی پرساد مورے بھی اسی سماج سے ہی آتے ہیں لیکن دیکھیں ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد مورے کا یہ جو بیان ہے اپنے آپ میں بہت بڑا میسیج ہے کس کے لیے سوامی پرساد مورے کے لیے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آدھر نہیں ہے سوامی پرساد مورے جی نے کن کارنوں سے استیفہ دیا ہے میں نہیں جانتا لیکن اپیل کرتا ہوں کہ بیٹھ کر بات کرے اور جلد بازی میں لیے فیصلے غلط ہوتے ہیں تو کل ملا کر انہوں نے ایک بیچ کا راستہ اپنایا ہے انہوں نے دیکھی یہاں پر جو کہیں پر بھی کوئی بھی اپمان جنے کوئی بھی شبت کا استعمال نہیں کیا ہے اور ایسا بھی نہیں کیونکہ انہوں نے کہیں پر گصہ یہاں پر ویروز جتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں ابھی بھی انہوں نے ایک بیچ کا راستہ لیتے ہوئے سمبھاونایں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے اگر آپ کے کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ایڈرس نہیں کر پائے ہیں آپ آئیے بات کر کے ہم سلجھا سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میسیج دیا جا رہا ہے سوامی پرساد مورے کو اب یہ دیکھنا ہوگی کہ کیا سوامی پرساد مورے نے جو فیصلہ لیا ہے اس پر رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں یا پھر وہ ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑی بات ہے کہ بی جی پی نے یہاں پر ابھی بھی آشا نہیں چھوڑی ہے وہ اپٹیمیسٹک ہے بھلے ہی گورف بھاٹیا کے گھر دیکھیں تو بہت تیکھا تھا بہت تیکھا ٹویٹ آیا تھا لیکن جو پرتکریاں ڈیپٹی سی ایم کی اور سے آئی ہے وہ تو یہ صاف کہتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے ایک میڈل پات اپنایا ہے جس میں گنجائش چھوڑی ہوئی ہے دروازے بند نہیں کیے بی جی پی نے اور سرکان نے بلکل بلکل اور اب سے تھوڑے دیر پہلے کیشف پرساد مورے جو ڈیپٹی سی ایم اتر پردیش کے ان کے طرف سے ٹویٹ کیا گیا جس کے بارے میں عمیت ہم میرے سیعیوگی بتا رہے تھے آذرانی سوامی پرساد مورے جی نے کن کارنوں سے استیفہ دیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ان سے اپیل ہے کہ بیٹھ کر بات کریں جلدبازی میں لیے ہوئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں کیشف پرساد مورے آج دلی مک میں بی جی پی مکیالہ میں بیٹھ کر کے اتر پردیش میں ہونے والے چناف کے پہلے اور دوسرے چنرن کے لیے امیدواروں کے سیلیکشن کے پروسس میں کی بیٹھک میں شامل ہیں اور اس بیچ یہ بڑی خبر آئی تو اس کو لے کر کے ایک ٹویٹ انہوں نے کیا ہے لیکن سوامی پرساد مورے جو پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے پاس سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے ان کو سنیے ذرا آج میں نے دلیتوں پچھڑوں کشانوں بروشگار نوجوانوں چھوٹے لگو مدھیم بیعپاریوں کے خلاف سرکار کے روئیے کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش یوگی شرکار کے منتری منڈل سے میں نے منتری پر سے استیفہ دیا پتر میں نے سیراج پال جی کو بھید دیا اور استیفہ کے کان کا اُلےگ بھی اس پتر میں دیا ہے جس کی سوچنا میں نے آپ لوگوں کو میڈیا والوں کو بھی پریشت کر دی ہے آپ کے ساتھ اور کونکون لوگ ہیں جو آپ کے ابھی ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے کی جو چھوڑنا چاہتے ہیں ابھی ایک دو دن میں اپنے پردیش کے کارکرتوں سمرتکوں سے بات کروں گا اور کون کتنی سنکھا میں آ رہا ہے اس کا آقلا میں دو دن بات بتاؤں گا سماجبادی راشتی ادھر شکلیش یادب نے فوٹو بھی ٹوئٹ کری تو کیا آپ سماجبادی آج جوائن کریں گے بھئی میں راجنیتک بیقتی ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی راجنیتک پارٹی سے وارتا ہمیں کرنی ہی ہوگی ہم کس سے بات کریں گے یہ ہم یہ ہم اپنے کارکرتوں سمرتکوں سے بات کرنے بات سماجبادی سے بات چلے گا آپ کو ناراضگی ہے کچھ مددوں کو اٹھانے کو لیکن پہلی بار کب لگا آپ کو سرکار آپ کی بات نہیں سنگا ایسا ہے ہمیں پہلی بار کسی کب لگا جب لگا تو میں نے تیفہ دیا مانگ کیا تھی آپ کی کیا چاہتے تھے پچھڑوں کے لیے جو نہیں ہو پائے سرکار کے کارکر میں نے دلید بیروڈھی پچھڑا بیروڈھی کشان بیروڈھی بیروڈھگار نوزوان بیروڈھی ایوام شوٹے لگو مدھیم بیعپاری بیروڈھی سرکار کے روئیے سے شب دوکر جستیفہ دیا یا اپنے کے بھی پارٹی کی نہیں اوچیت پلیٹ فارم پر میں ہمیشہ سرکار کے شنگان ملاتے رہے راستی نیتائوں کے شنگان ملاتے رہے لیکن بات تو سنی گئی لیکن پڑھنام کچھ نہیں آیا سوامی پرساد مہورد جنہوں نے اپنے پاس سے استیفہ دے دیا ایک بار پھر سے ہم چلتے ہیں منیش کے پاس جو اس وقت لکھناوں سے میرے ساتھ موجود ہیں منیش ہم نے سوامی پرساد مہورد کی بائٹ سن لی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اب سب کے سامنے آ چکا کھل کر انہوں نے اپنی بات پوری کہہ دیئے آپ کے پاس کیا اور کوئی اپڈیٹ ہے کیا اس وقت وہ اپنے گھر پہ ہی موجود ہیں کہاں ہیں کیا آج کوئی سماجوادی پارٹی کے طرف سے بھی پرس کونفرنس ہونے والی ہے دیکھئے سوامی پرساد مہورد فلال اپنے گھومتی نگر کے آواز پر موجود ہیں اور ابھی جو موجودہ سمجھ میں جو ہمارے پاس خبریں آ رہی اس کے مطابق برجیش پرجاپتی جو کی ویدھائک ہیں باندہ سے ان کی بھی اسطیفے دینے کی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ وہ خود سوامی پرساد مہورد کا جو سرکاری آواز ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اسطیفے کی کوپی اپنے ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر